بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں ہم مختلف پہلوہ سے ہم اپنے آپ کو پوزیٹیف کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آج ہمارا ٹاپک ہے علم و دانش سے وابستگی کمیٹمنٹ ٹو نالج این ویزڈم اس کی اگر ہمیں عادت بن جائے تو اس سے پرسنیلیٹی اور بہتر ہو سکتی ہے اب دیکھئے وہی جو ہمیں اپنا ایک فریمورک بنایا ہوا تھا کہ ہمیں یہ یہ پرسنیلیٹی کے پہلووں کو بہتر کرنا ہے تب ہم علم و دانش پہ ہم سوچ رہے ہیں تو اس میں کون سی چیز کون سے پہلو کا ہمیں فائدہ ہوگا ایک دیکھی عقل اور دانش اصل زیادہ اس سے بہتر ہے لیکن اس کا ریزلٹ مستقبل کی تعمیر یہ بہتر ہو سکتی ہے اور ایتیکلی بھی ہم بہتر ہو سکتے ہیں برین سٹارمنگ کا جو ہمارا سٹائل ہے وہی سے ہم شروع کر لیتے ہیں وہی قویسٹنز کے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے آپ اپنے تخیل ایک ایمیجینیشن سے کام لے کر خود کو ایک کامیاب انسان کیسے بنا سکتے ہیں اب یہ تخیل کیا ہے ایمیجینیشن کے ہمیں ایک آئیڈیا آتا ہے تو اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں اس کے لئے کچھ پلان ابھی تک جو لیکچرز آپ سن چکے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بکس آپ نے پڑھی ہوں گی تو اس سے اب آپ خود ایک اپنے لیے ایک کیسے بہتر سیچویشن میں آ سکتے ہیں دوسرا سوال ہے کیا آپ نے اپنے تخیل کا منفی استعمال کرتے ہیں اگر ہاں تو اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے یعنی اب تخیل جو آئیڈیا آتے ہیں وہ اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں تو اگر برے جو آتے ہیں منفی آتے ہیں تو اس سے بچیں کیسے بھی یہ بھی سوال ہے اس کے لئے آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیا آپ ہر ماہ ایک نئی کتاب کے لئے وقت نکالتے ہیں اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا بھی آپ دیکھئے کہ بکس تو ہم اس لئے پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی اپنے علم کو اپنی وزڈم کو بہتر حاصل کریں تو اس کے لئے پورے مہینے میں سے کچھ ٹائم اب ظاہر ہے کہ اب یہ پریکٹیکلی ہم ڈیلی ٹوئنٹی فور آورز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن ڈیلی ہم تھرٹی منٹس تو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے تو یہ ہم کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو دیٹس کٹ اور نہیں ہے تو پھر اس میں سوچ لیجئے ایک یہ کوئسن ہے کہ آپ کس طریقے سے کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں سے کن کن پہلوں کو مد نظر رکھتے ہیں یعنی آپ ظاہر ہے بکم پڑھتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس کے لئے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس پہ بھی ازر ایک سوچ لیجئے یہ انہی کوئسن پہ آپ خود سولوشن حاصل کرنے کی آپ کریں گے تو یہ پرسنیلیٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی عقل اور وحی کے باہمی تعلق میں عقل کی محدودیت کیا ہے یعنی اب دیکھئے کہ ایک تو عقل ہے جو لوجیکل ہمارے ذین میں آ جاتے ہیں آئیڈیاز اور دوسری ہوتی ہے وہی جو اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہمیں مل جاتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے زبور میں ہے تورات میں ہے اور انجیل میں تو اس میں ہم پڑھیں اور اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارشادات مل جاتے ہیں تو یہ وہی ہے اور عقل ایک ہمارا لوجیکل معاملہ ہے تو دونوں میں کیا کوئی لیمیٹیشن ہے دونوں میں کوئی عقل میں مارے یعنی کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ نہیں اس پر آپ خود سوچ لیں یعنی اس کے لئے میں یہ مشورہ کروں گا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس کو لوجیکلی آپ سے سوچ لیجئے تو کیا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس میں جدید میڈیا جیسے ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ کو تعلیم و تربیت کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یعنی کوئی فائدہ بھی تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے اور ساتھ پہ کوئیسٹن ہے کہ معاشرے میں مطالعہ کی کم ہوتے ہوئے رجحانات کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ ٹی وی پہ زیادہ ٹائم فوکس کر لیتے ہیں تو مطلب اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے میں کہ نہیں ہو رہا یہ بھی سوچ لینا چاہیے آئیے اب ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں ارز کرتے ہیں کہ پہلوں سے تاکہ ہم اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اب ہم تخیل کی قوت سے ہم بات شروع کرتے ہیں imagination and creativity یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب تخیل ہے کیا ایک ذہن میں آئیڈیا آتا ہے اب آپ ایک خود کیس اسٹیڈی سے ہم سوچتے جائیں تو وہ زیادہ کلیر ہوتے ہیں ایک آرٹسٹ کے ایک تصویر ہوتی ہے یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک آرٹسٹ اچھی تصویر بناتا تھا تو اس نے ایک بار یہ ایک تصویر بنای تھی کہ ایک مفلس لنگڑا ایک شخص اس کی اس نے ایک پکچر بنائی تھی تو جب وہ پکچر بنائی تو وہ ایک اچھی خوبصورت بن گئی اس آرٹسٹ سے تو اب ہوا کیا کہ ایک شخص ایک ایسا آدمی تھا کہ جو خود لنگڑا تھا اور کوئی بہت زیادہ امیر آدمی نہیں تھا اس نے کہیں وہ پکچر دیکھی تو اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ یار یہ اگر اتنا اچھا بن سکتا تو میں کیوں نہیں تو جب اس شخص کو یہ آئیڈیا آیا تو اس نے یہ کوشش کی تھی کہ میں ایک یہ پکچر بناؤں اور اس نے بنائی تو وہ اس کی بڑی اچھی سیل آؤٹ بھی ہو گئی اور وہ ایک اچھے امیر بھی بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ پھر انہوں نے کوئی آپریشن بھی ہو گیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے یہ دیکھیں نا ایمیجینیشن جب آتی ہے اور یہ کریئیٹیویٹی کا آئیڈیا آتا ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور کیسی سٹڈیزم دیکھتے ہیں انڈیا میں آپ ہسٹری میں پڑی چکے ہوں گے بکس میں میرے لیکچرز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغل سلطنت کی کمزوری ہو گئی تھی اور شہزادوں کہ آپ پر اس میں مسلسل جنگیں ہی تب ہی مغل سلطنت ختم ہوئی تھی سیونٹین زیرو سیون ٹو ایٹین ففٹی سیون کا پیریڈ ہے ریزلٹ کیا ہوا تھے یعنی اصل میں ایمیجینیشن جو ان کے ذہن میں آئیڈیا آ رہا تھا نا شہزادوں میں وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ کہیں حکومت پہ ہم قبضہ کر لیں تو اسی میں آپ اس میں لڑ رہے تھے اور پھر ایک نیگٹیف ایفیکٹ بھی آیا کہ ایمیجینیشن اگر نیگٹیف آیا تو ریزلٹ یہ ہوا اسی پیریڈ میں ایک ریاست الور کے ایک ملازم تھے مرزا عبداللہ بیگ خان صاحب ایمپلائی تھے اور ایک راجگڑ انڈیا کا علاقہ تو اس میں جان بھاگ میں وہ ہوئے تھے کہ یہ شہزادوں کے آپس میں جنگیں چل رہی تھی تو ایٹین زیرو ٹو میں وہ جان بھاگ ہوئے تھے اب مرزا عبداللہ بیگ خان صاحب جان بھاگ ہوئے تھے تو اب وہ ایک بڑی کرائسس کی حالت تھی ان کی فیملی وہاں سے آکے دلی میں آئے اور سفر اتنا کیا اور غربت کا تھا تو این اسی پیریڈ میں سیونٹی نائنٹی سیون میں جب عبداللہ بیگ خان صاحب کا بیٹا ایک پیدا ہوا عصد اللہ خان ان کا بیٹا تھا اب وہ جو بیٹے عصد اللہ خان جیسے ایسے بڑے ہوئے تو ان کو شہر گوئی کا ایک ذوق ان کے اندر تھا ایک امیجینیشن تھی ان کی آتے تین زیرو سیون میں اب وہ ہو گئے تھے دس سال کے لڑکے تو انہوں نے شائری لکھی اور وہ شائری پسند آگئے ان کا نام جو عصد اللہ خان صاحب تھے وہ مشہور ہوئے مرزا غالب انہیں آپ امیجین کر سکتے ہیں کہ امیجینیشن آئی تو اس سے پھر ریزلٹ ہوا اور پھر اس زمانے کے مغل بادشاہ نے ان کو بلا بھی لیا اور ان کو ایک جوب بھی مل گئی اور مرزا غالب صاحب کے زمانے میں آپ دیکھئے کہ اب ایٹین ففٹی سیون میں دلی میں بڑی وہ جنگ کی حیثیت ہوئی تھی اور اس طرح کے معاملات تھے اور پھر اس کے بعد پھر انگریزوں کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے اب جب ان کو دیکھا تو غالب صاحب کو پھر انہوں نے رکھا اور ان کی شاعری سے فائدہ وہ بھی اٹھاتے رہے یعنی انہوں نے خود پڑھنے سننے کا نہیں تھا بلکہ انہوں نے اس لئے رکھا کہ چلو یار ایک وزدم والے آدمی ہے وہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا ملتا جائے گا تو غالب صاحب پھر بھی تو اب دیکھئے کہ جب ایک یہ کرییٹیوٹی کا آئیڈیا ہوتا تو اس کو پھر اپریشیٹ کیا بھی جاتا ہے ڈیملر ایک صاحب پہ ایک پوسٹ کارڈ میں انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی یہ ایٹین نائنٹی کے واقعہ تین کونوں کی ایک انہوں نے ستارہ ایک بنائیا تھا ایٹین نائنٹی میں اب گیارہ سال گزر ہے نائنٹین زیرو ون میں انہوں نے اسی بیسس پہ یہ مرسیڈیز کار بنائی تھی جس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی یا انہوں صاحب نے بنائی تھی ڈیملر صاحب نے اور وہی مرسیڈیز پھر ہوتے ہوتے آج کل کی کیا سیچویشن ہے ایک کیس سٹڈی اور دیکھئے بل گیٹس کو دیکھ لیجیے انہوں نے مائکرو مایکروسافٹ کورپوریٹ بنا لی تھی انہوں نے نائنٹین سیونٹی فائی میں اور اب آپ یہ دیکھئے کہ مایکروسافٹ کی کیسی اس سمانے کے کمپیوٹرز کیسے تھے بہت بڑے بڑے تھے اور آج کل آپ کے لیپٹوپ اور وہاں سے آتے آتے آپ کے موبائل کی شکل بھی آگئے اب دیکھئے کہ یہ جب آپ کے اندر ایک کرییٹیوٹی کا آئیڈیا آتا ہے تو پھر آپ اسے یوز کرتے تو پھر اس کو پوزیٹیف طریقے سے یوز کریں تو پھر اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے اور اگر منفی طریقے سے کریں جیسے ان شہزادوں نے کیا تھا تو انہوں نے پھر مغل سلطنت کی تباہی بھی ہو گئی تھی ریزلٹ پھر ریکھیں تو آپ کو ایک یہ نظر آئے گا رنیسہ ایک تحریک بنی تھی آپ اگر ہسٹری پڑ چکے ہیں تو اس وقت اس زمانے میں یہ سکسٹین ہنڈرڈ کی تحریک تھی اور وہ علم اور شعور تحریک تھی اور اس کا ریزلٹ ہوا کہ یورپ دنیا کی سپر پاور بن پاکستان اور انڈیا میں آج ہیں تو ہم لوگ چونکہ ایک کرییٹیوٹی پسند نہیں تھی ہمارے ہاں تو پھر ہم زوال بھی ہوا لیکن اب موجودہ زمانے میں آپ دیکھئے تو پاکستان اور انڈیا میں آپ کو سوفٹوئر کا فروغ بھی ہو رہا ہے امیجنیشن سے ایک سوفٹوئر کرییٹیوٹی کا ایک پوزیٹیو ایفیکٹ بھی آپ کو نظر آئے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں تب فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی کرییٹیوٹی سے اچھے آئیڈیاز تیار کریں اور ان آئیڈیاز کے ذریعے ہم پھر ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہم لوگوں جانور میں کوئی فرق ہوتا مثال کے طور پر آپ سوچئے کبوہ یا شیر کو بھی دیکھ لیں تو وہ کئی لاکھوں سال پہلے کیسے رہتے تھے اور اب کوئی فرق ہے یا سیم لائف سٹائل ہے تو آپ کو نظر آئے گا سیم وہی ہے اس کے لیے آپ کوئی پرانے سے پرانے زمانے کی آپ بکس آپ کو مل جائیں یا کوئی آپ کو پرانے کسی میوزیم کے اندر کچھ فوسل مل جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ پرانے جانور ویسے ہی تھے لیکن انسان کی بات کریں تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جیسے رہتے تھے تو اور اب آپ دیکھ لیں تو کیا کوئی فرق ہے بہت فرق آپ کو نظر آئے گا کہ اس زمانے میں ایک ہنٹنگ ایج تھی پھر انسانوں نے ایگری کلچر کا سلسلہ سیکھا ایکسپیرینس نئے آئیڈیاز آئے اور وہاں سے پھر ایک ایگری کلچر کا پیریڈ ہے جو اندازہ جس میں ہوتا ہے کہ سیونٹی فائف تھاؤزن یئرز سے یہ سلسلہ جاری ہے پھر اب سے پانچ سو سال پہلے انڈسٹری ایج شروع ہی انڈسٹری جو پہلے ہوتی تھی لیکن بہت ہلکی اور چھوٹی سی حیثیت تھی لیکن پھر کیا کیا چیزیں ایجاد ہونے لگیں اور اس کے بعد اب اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جانور جو لاکھوں سال پہلے جیسے رہتے تھے تو آج بھی ویسے تو سوچا ہوگا کہ کبھی جانوروں نے کوئی بکس پڑی ہے لیکن انسان ہونے پڑی ہیں تو انسان تبھی تو آتے ڈیولپٹ ہوئے ہیں قرآن مجید میں بھی ایک وہ مثال وہی دی ہے کہ جناب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک گدہ جو ایک پوری بکس اٹھا کے لے کے جا رہا ہو تو کیا اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسے انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وزڈم کو حاصل نہیں کرتے تو اب اس پورے سے ہمیں کیا ایک سیکھنا میں یہ چاہیے کہ جناب کہ ہم بھی وہ گدے کی طرح تو نہیں ہے کہ جو ایک بڑی بکس کو اٹھائے لے جا رہا ہے اور فائدہ نہیں اٹھا رہا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو improve کرنا اور اگر نہیں تو سیلیکشن میری بھی اپنی ہے آپ کی بھی اپنی ہے تو یہ دیکھ لیجئے اس کے لئے آپ یہ کچھ یہ چیز ضرور دیکھ لیجئے سٹیفن کووے ایک بڑے سکالر آسٹریلیا کے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ سیون حیبیٹس آف ہائیلی ایفیکٹیف پیپل کہ کون ایسی سات ایسی عادتیں اگر انسان میں بن جائیں تو وہ بہت یوسفل انسان بن جاتا اب انہوں نے یہ سات عادتوں کا کہنے کو بالکل اختلاف کیجئے آپ اس میں کوئی آٹھوں کوئی دسوں پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر لیں یہ میں ضرور سجیشن دوں گا کہ سٹیفن کووے نے جو ارشاد فرمایا تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب کیا کیا ہے پہلی عادت ہے بی پرو ایکٹیو کہ ہم اگر پرو ایکٹیو ہوں تو تب ہی جا کہ ہمارے اچھے آئیڈیاز آتے بگن 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 یہ کیا ہوتا ہے کہ پورا ہمارا ویجن جب ہوتا ہے تو ویجن آئے تو ہم اس کے لئے سٹرگل کے لئے کوشش کرتے ہیں تو وہ اگر ہے تو that's good اور اگر یہ نہ ہو آئیڈیا تو ٹھیک ہو پھر کیا ضرور ہوتا ہے اتنا سٹرگل کرنے کی آرام سے اسی طرح کہ جس طرح سے جانور جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک آپ دیکھ لیجئے بکرے کی طرح دیکھ لیں تو وہ تو لاکھوں سال پہلے ان کے لئے یہ ہوتا ہے کہ باغ میں یہ پوری گھاس جو اگر مل جائے تو اس کے لیں یہی جانور تر تو آج بس ٹھیک ہے تو اگر ایسا بننا ہے تو ایسا بن لیں اور اگر creativity حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ہمارے ہاں ویجن اور mission ہونا چاہیے first thing first کہ اب ایک یہ بھی ہمارے اچھی عادت ہونی چاہیے کہ first thing first کہ جو پہلا idea آئے کہ یہ چیز بہتر کرنے کی تو اس کو کریں پھر آپ دوسرے پہ آئیں تیسرے پہ آئیں تو یہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ ایک پورا چارٹ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھئے کہ ارجنت not ارجنت یہ بھی ہوتا ایک تو بہت امپورٹنٹ اپس اپشنز ہوتی ہیں کہ اگر یہ ارجنت ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے تو پھر فورا کر لو اس یہ ہے دوسرا ہے اپنے پلان کو ایسے کر لیں اچھا تیسری چیز بلکل ارجنت ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو اس کو پھر ڈیلیجیٹ کرنے پھر آپ یہ کر سکتے اگر آپ اپنی فیملی کو اپنی دوست کو کسی کو ریسپونس بیلیٹی آپ دے دیں ان کو ریکویسٹ کرنے کہ وہ کرنے تو ہو جائے گا مثال کے طور پر جیسے فرض کر لیچے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آرہا ہے آپ ایک آرٹیکل کو ایک بک اپ لکھ رہے ہیں تو یہ کرتے کرتے یہ ارجنت آگیا کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک بل آگیا ہے کہ جناب یہ بجلی کی پیمنٹ کرنی ہے اب یہ ارجنت تو ہے لیکن آپ کے اگر بہت امپورٹن نہیں آپ اس وقت بہت زیادہ اہم کام پر ہے تو آپ مثال کے طور پر اپنی فیملی کو یا اپنے کسی ساتھی کو کسی دوست کو کوئی کو آپ ان سے ریکویسٹ کرنے کے مثال کے طور پر وہ اگر بینک میں جا رہے ہیں تو انہی کو آپ دے پیمنٹ آپ آن لائن آپ اپنا آکاؤنٹ وہ آپ اوپن کر لیں ڈائریکلی اور وہیں سے آپ پیمنٹ کر لیں تو آپ کا ٹائم بچ آئے گا یہ فائدہ اور چوتھی چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ارجنٹ بھی نہیں اور امپورٹن بھی ہے تو پھر ایلیمنیٹ اس کو چھوڑ دیں اس کی ضرورت think win win یعنی ایک mission بھی جو آپ نے سوچا ہوا ہے جو بہت important اور بہت ارجنٹ بھی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو لازمی اتنی struggle تو ضرور کریں کہ اس کو ضرور حاصل کر پانچمیں عادت ہے seek first to understand then to be understood یعنی یہ بات کیا ہے کہ ایک پہلے تو سمجھ لیں چیز کو understand سمجھ لیں پھر آپ understood پھر عمل کریں یہ نہ ہو کہ ہم بغیر سمجھے ہی کچھ کر لیں تو پھر کچھ نہ کچھ الٹا اثر آ جاتا ہے اس کے لیے ایک scholar ان کا میں نے سمجھ یہ اس کو بہتر کر لوں ایک چھٹی عادت ہماری ہونی چاہئے سینرجی سینرجی کیا ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کو آپ اردو میں ہندی میں یہ کہہ دیتے ہیں ایک اور ایک گیارہ یعنی کچھ صلاحیتیں ہر انسان میں نہیں ہوتی تو اگر آپ کو کوئی ایسا دو ساتھی فیملی کے کوئی بچوں میں کوئی ہو کچھ آپ کے فیملی آپ کے ویگم ہو یا آپ کے شوہر ہو ان میں یہ صلاحیت آپ میں نہیں ہے تو ان سے ریکویسٹ کر لیں یہ کام دے دے تو ان کی quality اچھی ہوتی ہے اور پھر total result اچھا آجاتے synergies یہ ہمیں حسل کر لینی چاہیے اور پھر ساتھویں عادت sharpen with saw sharpen the saw growth یعنی ہم اپنے آپ کو بہتر حالت میں لانے کی کوشش کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان بن جانتے تو جنب یہ کچھ مشوریں ہیں ان کے stephen kowe جنہوں نے research کی تھی اس پہ تو ان کا میں نے ارز کیا آپ اگر اختلاف کریں کہ انہوں نے کوئی 8 point بھی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو آپ ضرور بلا تکلف اب مجھے بھی دے میں ایڈ کر لوں گا کوئی 9 point کا استعمال کیسے ہم کر سکتے ہیں اب وہ یہ جو ایک question تھا کہ books آپ پڑھتے ہیں کوئی time آپ use کرتے ہیں اگر کرتے ہیں that's good تو اس کو use کیسے کریں اب آپ دیکھیں کہ شگرد کے سوالات آتے ہیں اگلے جواب سے پہلے دوسرا سوال وہ دے دے تو یہ اچھا طریقہ نہیں علم حاصل کرنے کا سٹوڈنٹ کو question جو آیا تو اس پہ فوکس کریں teacher سے آپ آنسر لے لیں اس کے بعد دوسرا question کریں ہوتا یہ ہمارے culture میں یہ غلط طریقہ ہے کہ اب question اگلے کا پورا نہیں ہوتا تو teacher پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتے اور اس کے بعد دوسرا جو student ہے وہ ایک نیا idea لیتا تو وہ پھر ہم confused ہو جاتے یہ نہ کریں یہ وہ بات ہے چائے اس طرح پی لیجئے یہ ایک استاد کا جواب یہ ملا یہ کیا بات ہے کہ بھی آپ چائے کی طرح پی لیجئے اس کو پہلے یہ جو question آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کو پور اچھی طرح digest کر لیں پہلے پھر آپ دوسرے question کی طرف آئے تو ہم علمی طور پر ایک اچھا حاصل ہم کر سکتے فائدہ حاصل کر سکتے پھر اگلی طرف آئیے تو یہ بھی ایک wisdom کہ طریقہ personality development کا اگلا idea بھی ہے what is an idiot box اب یہ دیکھیں idiot box کیا چیز ہے یہ کوئی ہے آپ کے ذہن میں idea آپ نے سنا ہوگئے انگلیش میں ایک scholar نے یہ کہا ہے کہ یہ idiot box یہ ہے کہ ٹی وی اچھا practically دیکھئے تو پہلے واقعی ایسا ہی تھا جب انہوں نے یعنی وہ اس میں بہت سارے ideas یعنی وہ اتنا زیادہ confused ہو جاتا تھا تو آج کل آپ دیکھئے تو انٹرنیٹ بھی ایسا ہی ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایک چیز پر فوکس کر کے اور اس کی study کو مکمل کر لیں تو آپ کا علم بڑھتا ہے لیکن اگر آپ اتنا زیادہ کہ ایک ویب سائٹ پہ تیزی سے دوسرے میں تیسرے میں تو پھر کسی چیز بھی کوئی کلیر نہیں ہوتی دائجیسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے ہمیں بچنا چاہیے یعنی آپ ایک ویب سائٹ میں یا اگر ٹی وی پہ سن رہیں تو کوئی علمی چیزوں کو آپ سیلیکٹ ضرور کریں اور سیلیکشن کے ساتھ آپ اسے سیکھ سکتے ہیں دائجیسٹ بھی کر سکتے ہیں ورنہ پھر مشکل ہوتا watching too much causes stupidity یعنی stupidom ہو جاتے ہیں یعنی اتنا زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے اس سے بچے نہیں how to use television ویڈیوزن useless ویب سائٹ useless activity in facebook and whatsapp حقیقت آپ دیکھئے کہ بہت سارے بھائی بہن مجھے کرتے ہیں کہ ویب سائٹ کھولتے ہیں چاہو اس میں سے علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے بس کچھ نہ کچھ دیکھا کچھ ہوا یا یو ٹیوب میں کچھ نہ کچھ دیکھا وہاں سے لے کئی اور تیزی سے چلے گئے اب وہ اسی طرح facebook پہ دیکھئے تو وہاں پہ بھی یہی چل رہی ہوتی ہے ویڈس پہ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی جو کام کی آپ کی چیز ہے اس کو ضرور select کریں پھر اس کو abuse کریں کہ آپ کے کام کی کو آپ کا علم حاصل کرنے کی آ رہی ہے نہیں آ رہی تو پھر اس کو ignore کرتے ہو چلتے جائیے it's so much easier to suggest solutions when you don't know too much about the problem تو یہ ایک chairman Malcolm صاحب ہے ان کا ارشاد ہے تو بات بڑی محکول لگی کہ ابھی ہم ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک solution کہ ہم زیادہ زیادہ حاصل کرنے کے لئے بہت کچھ ہم ادھر کر لیتے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا تو اس لئے select ضرور کریں اخبارات اور میڈیا کے جو بھی منصی اثرات ہیں اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ علمی جمعود ہمارے ہاں ہو جاتا ہے یعنی اب وہ digestive نہیں کر پاتے تو بس جو ایک چیز کام کیا ہی بس اسی میں پڑے جاتے دوسری طرف نہیں آتے اچھا تاثب ہمارے ہاں آ جاتا ہے اب یہ جو پہلے مناظرہ ہوتا تھا لوگ آپس میں بیٹھ کے دوسرے سے لڑائی جگڑے کر رہے ہوتے تھے اب وہ ٹی وی پہ بھی ہو رہا ہے اس سے ہم بچیں اس میں سے ہم ایسے کام کا کچھ علمی discussion کوئی بھی آپ کا program ہو ٹی وی کا کوئی آپ کو ایسا ہو جس میں آپ کا علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ حاصل کر لیکن جس میں محض آپ پس میں اختلاف رائے پہ الزام ات اور یہ چیزیں ہیں تو اس میں آپ کا time ہی دائے ہو رہا اور کچھ نہیں ہو رہا غیر ضروری خبریں یا آپ دیکھئے اخوارات میں بہت ساری خبریں ہمارے کامی کی نہیں ہوتی ہیں اور جس میں ہم کوئی action بھی نہیں لے سکتے تو اس کو پڑھنے کی کی ضرورت ہے یا ٹی وی پہ بہت کچھ آپ کو جو سنایا جا رہا تو اس کی کی ضرورت ہے time کی بس اس میں سے selected خبر کو ہی کریں کہ جس میں action لینا تو اس کو slow poisoning ہم کہتے ہیں یعنی جس ہم منفی اثرات آ رہے ہوتے ہیں تعصب آ رہا ہوتا یا جمود آ رہا ہوتا تو اسے بچیں تو بس یہ ایک suggestion ہے آپ کا اگر اختلاف ہو رہا ہے تو بلا تکلف آپ اختلاف کریں کہ ایک حق ہے اب آپ کے لیے ایک کچھ scholars ان کا نام میں آپ کے سن میں ارز کرتا ہوں کیوں ایک scholar تھے مسلمانوں کے ہنین بن اسحاق 873 میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح ایٹیلین ایک scholar تھے جیرلڈ یا گیرلڈ جیرلڈ شہد ان کا نام تبظہر ہے ایٹیلین زبان نہیں مجھاتی 1187 میں ان کا انتقال ہوا تو بھی دونوں نے حضرات نے کیا کام کیا اور اس کا کوئی فائدہ ہوا کیا 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 اگر آپ چاہیں تو انہی حضرات کے آپ گوگل پہ سرچ کر لیں اور پڑھ لیں انہوں نے کیا کیا جی اور نہیں اگر موڈ ہے تو میں حرز کر دیتا ہونین بن اسحاق بغداد کے scholar تھے اور انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ ان کے زمانے میں جو کچھ بھی علم تھا وہ زیادہ تر یونانی زبان میں تھا اور اسی طرح انڈیا میں ہندی بلکہ سنسکرت کا اس زمانے میں جو کچھ تھا تو ہنین میں یہ دونوں زبانیں آتی تھیں اور انہوں نے اس زمانے کی جو جو بکس تھی ان سب کو ٹرانسلیٹ کیا تھا عربی زبان اور اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا تھا کہ وہاں جا کے مسلمانوں میں علم کا بہت بڑا ذوق آگیا تھا اور اس زمانے میں جو جو بھی علوم ان کو جتنے دوسری قوموں موجہ تھے وہ سارے انہوں نے حاصل کیے تھے اسی طرح جیرلڈ صاحب جو اٹیلین تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اب یہ 11 87 میں ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ ہوا تھا کہ یہ ایک کروسیڈز کا پیریٹ تھا کہ جس میں یورپینز نے آ کے فلسطین کے پورے ایریے کو فتح کر لیا تھا تو اب مسلمانوں کا جو کچھ علم تھا تو اس کی بکس انہوں نے لے لی تھیں اب چینی ہوں گی یا پرچیز کی ہوں گی جو بھی کیا انہوں نے اس میں سے جیرلڈ ایک سکولر تھے انہوں نے اب وہ عربی میں پورا علم اب 1187 کے زمانے میں جو کچھ تھا اس سب کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی لٹن زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا تھا کہ اب اس زمانے میں یورپ میں علم کا ذوق آ رہا تھا اور انہوں نے اس کو پڑھا اور اور یورپین ممالک میں انہی بکس کو جو عربی سے ٹرانسلیٹ ہوئی تھیں ان سب کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے کرتے انگلش میں فرنچ میں جرمن میں ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی چلی گئی اور وہ آیا ہے تو آج اس کے لئے ایک ایک اگزیمپل میں یہ ارز کر دوں کہ جیسے مسلمانوں کے بڑے سکولر غزالی صاحب تھے جو سائیکالوجی کے بڑے سکولر تھے تو ان کی عربی میں بکس ہیں تو ان کو اب بھی یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اس کی ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے اپنی زبان میں کیا ہوا ہے تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے علم کو یوز انہوں نے ایسے کیا مسلمانوں نے کیا تھا اپنے زمانے میں ہنین بن اسحاق صاحب نے یہ کام کیا تھا سیم اسی طرح جیرل نے اسے کیا تھا تو دونوں کے لحاظ سے آپ دیکھئے کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے مثال کے طور پر عربی میں ہمیں دینی علوم حاصل ہے اس کو ہم کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرنے اپنی اردو زبان میں کیوں نہ ٹرانسلیٹ کریں لیکن انفرچونیٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جن سکولرز نے ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے بہت مشکل زبان میں کیا نہیں اسے آزاد طریقے سے ہم کیوں نہ اس طرح سے کر لیں تاکہ ہمارے بچوں کو ایک آسانی سے پڑھنا ہو جائے اب میں نے تو پلیز آپ بھی اصلاح کر لیں اس کو ٹھیک کر سکتے آپ آپ کو اپشن اب وہ کوششن تھا اقل اور وحی میں کیا فرق ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہیں سے ہم دیکھتے ہیں سخر لکم ما فی سماوات وما فی لرد جو کچھ آسمان اور زمین نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ جو عقل حاصل کرنے والے لوگ تو عقل کیا ہے کہ آپ کی ہاں ایک لوجک موجود ہے اور وہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے پورات میں موجود ہے انجیل میں موجود ہے زبور میں تو ان سب کو آپ لوجکل پڑھئیے تو پڑھیں گے تو ہمیں وزڈم حاصل ہوتی ہے انہی لیکچرز میں میں قرآن مجید کا پورا ایک ترجمہ اور تفسیر عرض کر دی ہے اور اسی طرح اس بک میں بھی کر دیا اور پھر اسی طرح سے آپ ابھی اس لیکچر میں بھی جیسے کچھ آیات کا جیسے ہم نے یہ کیا ترجمہ تینی کو آپ دیکھیں تو کیا کوئی وزڈم ہمیں حاصل ہوتی ہے کچھ عقل کی جسے ہم use کر سکتے تو اگر آگیا تو اسے use کریں یہ ایک سکولر ان کے ارشادات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ لاہور ہی کے سکولر انہیت اللہ خان مشرقی ساتھ وہ اپنے پی ایچ ڈی کے لیے گئے تھے انگلینڈ میں تو ان کا ایک واقعہ ہے وہیں سے ہمیں یہ وحی اور عقل کا فرق ہمیں سامنے آنتا تو یہ واقعہ ہے وہ واقعہ میں انہی کے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں 1909 کا زمانہ ہے اتوار کا دن تھا اور زور کی بارش ہو رہی تھی میں کسی کام سے باہر نکلا تو ایک پورے چرچ کے مشہور ماہر جو فلکیات جو فیزیسسٹ انہی اور پھر آسٹرونمر اور میتمیٹکس کے ایک بڑے سکالر پروفیسر جیمز جیمز بغل میں انجیل دبائے چرچ کی طرف جا رہے تھے اب مشرقی صاحب کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو ان سے سلام کیا انہوں کہا ہاں جی کیا آپ کہتے ہیں بتائیے تو میں نے کہا جناب دو باتیں پہلی بات تو یہ بارش ہو رہی ہے اور آپ نے یہ پوری چھتری بغل میں دبا کے رکھی ہوئی ہے تب وہ سر جیمز جینز جو اس میں بدواسی پہ مسکر آئے اور پھر انہوں نے پوری چھتری تان لیا کہتے ہیں اچھا دوسرا کوئسن آپ جو پوچھنا چاہ رہے یہ شہرہ آفاق آدمی جس پہ پوچھ رہے ہیں یہ انہوں نے دوسرا کوئسن یہ کیا مشرقی صاحب نے کہ جناب یہ بڑے شہرہ آفاق آپ چرچ کی طرف عبادت کیلئے کیوں جا رہے ہیں تو اب وہ پروفیسر جیمز جیمز نے کہا رک گئے اور کہا کہ آپ اس طرح کریں آپ شام میرے پاس آپ آ جائیں چائے کیلئے پھر ہم بات کرتے ہیں ہم مشرقی صاحب چار بجے پھر وہ ان کے رہائش گا میں پہنچے پھین ٹھیک چار ٹائم مینجمنٹ میں بڑی اچھی صلاحیت تھی تو ان کی لیڈی جیمز وہ نکلی کہہ لے کہ سر جیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں تب وہ آئے اندر تو پوری ان کی ٹیبل میں چائے لگی ہوئی تھی اب پروفیسر صاحب تصورات میں کھوئے ہیں تو وہ کہنا کہ آپ کا کیا کوئیسٹن تھا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اب انہوں نے جواب دینا شروع کی اب سوال وہی تھا ان کا کہ جناب آپ چرچ میں کیوں جا رہے ہیں کہ آپ تو بڑے بہت پڑے لکھے سائنسان ہیں تو آپ کیوں گئے اب انہوں نے اس کا جواب دیا اب جواب کیا تھا یہ سپیشل جیمز جینز صاحب کا انہوں نے جواب دیا کہ ایک پورے اجرام سماوی کی تخلیق یعنی یہ کیا ہے کہ یہ پوری گلیکسیز اور آپ کے یہ سورج چاند اور اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے بیان کی اور ایک حیرت انگیز نظام کہ کس طرح سے یہ کنٹرول ہو ری اور بے انتہا پہنائیوں اور فاصلوں اور اس کے پیچیدہ راہوں میں اور مداروں میں اور ایک نیز باہمی روابت اور طفان حائے نور پر ایمان افروز تفصیلات بیان کی اور کہا کہ میرا دل اللہ کی اس قبریائی اور جبروت میں دہلنے لگا تھا اب یہ چشتی جو سپیشل مشرق حساب سوچ رہے تھے کہ یہ پوری اللہ تعالی اور خود جو جیمز جین سے ان کا بھی یہ حال تھا اور ان کی اپنی یہ کیفیت تھی کہ سار کے بال سیدھے اٹھے ہوئے تھے آنکھوں سے حیرت اور خشیت میں وہ آ رہے تھے ان کے دل میں کہ اللہ تعالی کی حکمت اور دانش کی حیوت سے ان کے ہاتھ قدر کام پر رہے اور آواز لز رہی ہے کی تخلیق کے کارناموں پر نظر ڈالتا تو میری ہستی اللہ تعالی کے جلال سے لرزنے لگتی ہے اور جب میں کلیسہ یعنی چرچ میں خدا کے ساننے سرنگون ہو کر کہتا ہوں کہ تو سب بڑا ہے بہت بڑا ہے تو میری ہستی کا ہر ذرہ میرا حم نوہ ہو جاتا ہے مجھے بے حد سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے مجھے دوسروں کے نسبت عبادات میں ہزار گنا زیادہ کیفیت ملتا ہے اب بتائیے نیت اللہ خان آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں چرچ میں کیوں جاتا ہوں تو امیجن کریں کہ یہ جیمز جینز نے ایکسپیرینس شیئر کیا اب مشرقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جیمز کی استقریر کہ جب یہ سنا اور ایک عجیب کہرام جب پیدا ہوا تو میں نے کہا جناب آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی روح پرور تفصیلات سے بہت متاثر ہوں تو مجھے قرآن پا کی ایک آیت یاد آگئی اگر آپ کی اجازت پیش کروں کہاں جی آپ گئیں تو اب انہوں نے مشرقی صاحب نے ایک آیت جو ہے اللہ اللہ کی یہ عرص کی جو قرآن مجید کی ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُمْ بِیدُمْ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ عَلْوَانُهَا وَغَرَابِبُ سُوتٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ مِنْ عَلْوَانُهُ قَذَلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اب اس کا ترجمہ یہ سورہ فاتر جو 35 نمبر سورت ہے تو اس میں 27-28 کی یہ تو اس کا ترجمہ ہے کہ پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہوتے ہیں اور بعض کالے سیاہ بھی ہوتے ہیں انسانوں جانور اور چھپاؤں کے لئے کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی لوگ خبردار ہوتے ہیں کہ جو صاحبِ علم یہ آیت سنتے ہی پروفیسر جیمز بولے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے صرف اہلِ علمی درتے یہ حیرت انگیز بہت عجیب یہ بات ہے اور مجھے تو پچاس برس کے مسلسل ایکسپیرینس سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یہ بتایا بھی کیا قرآن میں واقعی یہ بات موجود ہے اگر ہے تو میری شہادت سے لکھ لو کہ قرآن ایک الہمی کتاب ہے کہ خدا کی کتاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اسری میں پتا ہے کہ ان پڑھتے ہیں تو انہیں یہ حقیقت خود بخود یہ خود نہ معلوم نہیں ہو سکتی تھی یقیناً اللہ تعالی نے بتایا بہت خوبی بہت عجیب تو یہ جیمز جین صاحب کے ارشادات ہیں تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ عقل اور وحی کا یہ جو تعلق ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اب یہی آیات اب یہ پوری صورت پڑھ لیچے پھر یہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صورت البقرہ کی آیت نمبر 164 اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو عقل اور ایک سائنس کے ساتھ تعلق آپ کو نظر آ جائے تو عقل کے حدود سے باہر مداخلت اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے یعنی سائنس ہے کیا سائنس سائنس is a branch of knowledge اور study dealing with a body of facts اور truths systematically arranged and showing the operation of general laws یعنی سائنس کیا ہے کہ یہ اس وقت کائنات کے اندر جو جو چیزیں ہمیں موجود آتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو انہی کی studies کو ہم سائنس کرتے ہیں تب mathematically science کی جس کا mathematically ہم جسے دیکھتے ہیں systematic knowledge of the physical and material work gain through observation and experimentation کہ جس میں ہم experience لے کے operate کر کے ہم پھر اس میں ایک دیکھتے ہیں اور یہ کس کو ہم دیکھتے ہیں material کو زمین میں جو کچھ بھی سامان ہے اس کو ہم دیکھ کے ایک ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آجناب یہ چیز ایسے چلتی ہے any of the branches of of natural or physical science یہ systematize knowledge in general knowledge as a facts or principles knowledge gain by by systematic study a particular branch of knowledge تو اس کے بہت سارے branches جس میں آپ کو physics chemistry astronomy یہ ساری سب کی جو ہم research کرتے ہیں تو یہ science ہے unfortunately ہمارے ہاں ایک فلسفہ الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ideas انسان میں آئے تو وہ science نہیں ہیں جیسے وعدت الوجود اور وعدت الشہود کی idea یعنی موضہ اللہ کئی لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جناب یہ کائنات ہے یعنی یہ خدا اور کا نظر آنے کی ایک یہ شکل آتی اسی طرح یورپ کے اندر ایک چالز دارون 1882 میں ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے ایک پورا فلسفہ ایسے ایزاد کر لیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب کے انسان یا اصل میں جانوروں کے ذریعے سے ہی یہ زندگی بنی ہے یعنی زندگی کیسے پیدا ہوئی اور اس کے کن مرحلے گزر چلتے ہوئے ہم تک پہنچے لیکن اس میں کوئی ریسرچ نہیں آتی لیکن چارلز ڈارون کے جو آئیڈیا تھے تو اس سے لوگوں نے ایک یہ فلسفہ ایجاد کر لیا کہ جناب دارون ازم جسے وہ کہتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں یہ سب کہ کس طرح سے انسان کی یہ شخصیت کیسے بنتی بھی آئی ہے اس کے لئے بڑی انہوں نے یہ صرف فلسفہ ہی ہیں جس کی سب تھیوریز ہیں کوئی پروف ہیویڈنس نہیں مل سے زندگی پیدا کیوں پیدا ہوئی ہے فلسفہ میں تاثب کہ یہ جو اور پھر انہوں میں ایک تاثبی مذہب پہ تھا یہ یورپ میں تھا کہ وہ اصل میں خود مذہب سے جان چھوڑانا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا اور مسلمانوں پہ بھی ویسے ہی اثرات آگئے آپ دیکھ لیجئے انتھنی فلو جان منچ اور ایچ پی لپسن ان کی آپ انہوں نے جیسے ریسرچ کی ہے ارز کر دیتا ہوں انہیں سائنٹیفکل ہی میتھڑ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو کوششن آتا پھر آپ بیک گراؤنڈ ریسرچ آپ اس کا کرتے دیکھتے پڑھتے پھر آپ کنسٹرکٹ دا ہیپوتھیسس ہیپوتھیسس آپ ایک آئیڈیا آ جاتے ہیں کہ ایک experience آپ کرتے ہیں تیرا procedure working اس کا آپ کرتے ہیں اور اگر کچھ result آتا ہے تو پھر آپ ایک final result میں آتا ہی confirm ایسا ہی ہے انٹینی وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں how can a universe of mindless matter produce being with intrinsic and self replicating capabilities and coded chemistry انہوں کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ بنا ہے تو یہ بقاعدہ construct کر کے بنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ خراب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ بھی بن جائے یہ بھی ایک سائنس دان جنہوں نے اسی بیسس پہ ریسرچ کی ہے تو یہ اسی طرح کی ہے اچھا پھر اسی طرح کے ideas آپ کو کچھ اور سائنس دانوں کے آپ دیکھئے تو انہوں نے وہ اس میں یہ پہنچے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے کہ واقعی یار یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی بلکہ اس کے لئے ایک بقاعدہ ایک design کے ساتھ ایک law کی طرح یہ ہوا ہے تو یہ خود بخود نہیں ہو گیا تو اصل میں جس طرح سے وہ ایک فلسفہ جن لوگوں نے کیا اور خدا کا انکار جنہوں نے کیا انہوں نے یہ سوچ لیا تھا تو ایک جلی ایسا کچھ نہیں بلکہ ایک وقاعدہ کنسٹرکٹ کر دیا گیا اسی طرح مزید آپ دیکھیں جنہوں بایدہ انٹرپلی آف ایٹم نیچرل فورسز این ریڈییشن ہا ہی ایٹ کم انٹو بی کہ جناب یہ جب ایٹم تھا اور یہ جب نیچرل فورسز یہ کوئی تھیں کہ جن کے ذریعے ایسے یہ سب کچھ ہوا ایسے نہیں ہو گیا تو اب دیکھ لی جے کہ خود سائنس جو ہیں تو وہ ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ جناب یہ ایسے ہی نہیں یہ مثال کے طور پر آپ پریکٹیکل خود دیکھ لی جیے کہ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بالز آپ سارے اکٹھے کریں اور اکٹھے کر کے آپ ان سب کو آپ بیچ میں رکھیں اور تھوڑا سا ہلا دیں اسے تو آپ کو یہ نظر آئیں کہ سارے بالز ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہوں اس کے لئے آپ پورا سا ایک ایکس پوری رکھ رکھ لیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لائیں آپ خود دیکھ لیں گے کہ پریکٹیکل ایک دوسرے کو ٹوٹ جائیں گے تو اگر یہ پوری کائنات جیسی بنی ہے تو اگر مثال کے طور پر جیسے اتفاق سے ایسا بن جاتا تو یہ پھر آپ اس میں ٹکرا کے سب کچھ دبا ہو چکا ہوتا لیکن ہر چیز کنٹرول میں ہے تو وہیں سے یہ پروف آتا ہے کہ کسی نے اس کو کنٹرول کیا ہے اور خود وہی جو انبیاء اکرام کے ذریعے میں تورات زبور انجیل اور قرآن میں ملتی ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خدا ہے اس کے ذریعے آپ دیکھئے اکل اور وحی کا اس میں تعلق ہے خود آپ دیکھئے قل حاضح سبیلی ادعو اللہ علا بصیرتی انا ومن ومن تبعنی وسبحان اللہ ومان من المشرقی کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھ بوجھ کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرقوں سے نہیں ہوں بل قذبو بما لم یحیط بعلم ولم یعطی تأویل قذالک قذب الذین من قبل بلکہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہ پاسکے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں ہے اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے تو اس سے دیکھئے کہ اکل خود ہمیں سمجھاتی ہے کہ واقعی یہ پوری کائنات جیسے کنٹرول میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے حقل کا دائرہ کار آپ دیکھ لیں جہاں ہمارے انفورچنیٹلی کیا ہم تو پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ میں تھے تو بیچ میں ہم یہ وحی اور حقل کی بات کہاں سے آگئی تو حاصل میں وحی کی بیان کردہ اصول اور احکام کے اسرار اور حکمتوں کی توضیح اور تشریح یعنی جو وحی میں اللہ نے قرآن میں جو بتا دیا ہے تو لوجیکل جب ہم سوچتے ہیں تو سیم وہی ریزلٹ اس کی ڈیٹیل وہ میں رسامنے آ جات ہے احکام کے نفاظ کی عملی طریقوں پر زمانے کے حالات کے مطابق غور کرنا اور رکاوٹوں کو دور کرنا مثلا سود بدکاری دہشت گردی سے بچنا یہی اللہ تعالیٰ کی ارشاد آتے ہیں اسے بچیں تو ہمیں فائدہ ہوتا موجودہ دور کی نظریات کے مقابلے میں وہی کی نظریات کی برتری ثابت کرنا اور ان کو مدلل طور پر تیش کرنا یہ اصل چیز ہوتی جسے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تحریف شدہ ادیان پر اسلام کی برتری اور فوقیت کو دلائل سے ثابت کرنا اور بیرونی حملوں کا دفاع کرنا یہ ہمارا کام ہوتا ہے ان ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں جو جو فلسفہ آیا آئیڈیا آئے اسے سے نئے مذہب بنتے رہے خود مسلمانوں کے اندر مذہب بنتے رہے فرقے بنتے رہے تو اس کو چھوڑ کے اگر اللہ اللہ کی وحی کی طرف ہم جائیں اور لوجیکل اسے سوچیں تو ہم صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں فلسفیوں نے جو جو آئیڈیاز ہی ہے اس کو دین بنایا تو یہ ایک نئی چیزیں اسے بچنا چاہیے تو یہ ہماری پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ کا اصل طریقہ اس سے ہم لوجیکل اور وہی کی صحیح راستے کے بیچ میں آ سکتے ہیں تو جناب یہ ہیں ہمارے آئیڈیا اب آپ کے لئے کچھ کوششن آپ کے لئے مزید ارز کرتا ہوں برین سٹارمنگ کے لئے اس پہ بھی سوچ لیجئے فائدہ ہو رہا تو فائدہ اٹھا لیں اور نہیں تو چھوڑ لیجئے کیا آپ کا واسطہ کبھی قسل مندی اور سستی سے پڑھا ہے کبھی کبھی کمزوری ہوئی ہے ہمارے سستی ہوئی ہے کبھی اور ہوئی ہے تو کوئی نجات کا کوئی طریقہ اختیار کیا ہم کسل مندی ہماری اصل زندگی یعنی آخرت پر بھی کوئی برا سر لیتی یعنی چھوڑو یار یہ نماز کیا پڑھنی اس طرح کیا آتی ہے تو یہ اگر آتا ہے تو کوئی فائدہ ہے کہ نہیں سگرٹ کی عادت نوجوانی میں ہوتا ہے یہ بھی ذرا سوچ لیں تو اگر ہو رہا فائدہ تو بیش کر لیں اور اگر کوئی نقصان ہو رہا تو اس سے بچیں تو یہ ایک مشورہ ارز کروں گا تو اس کے لیے جناس یہ کچھ مشورے میں ارز کر رہتا اگر آپ کو فائدہ من دو تو فائدہ اٹھا لیں کہ ہر کام کا مناسب اور قابل عمل حصوں میں تقسیم کر دیجئے پہلے حصے سے آغاز کر دیجئے یعنی اصل میں آپ اپنے ٹائم کو منج کرنی کی آپ ٹائم کا ایک پلان آپ خود کر لیجئے کہ کام کا یہ امپورٹنٹ کام ہے اس کے لئے اتنا ٹائم دوں گا اس کام اور تاکہ خوشکوار کاموں کو کرنے میں کوئی مشکل نہ یعنی اصل میں ہوتا کیا کہ جو پسند آرہا نا کام وہ ہم پہلے کر لیتے پھر اس کے بعد ہماری سستی آ جاتی ہے جو نہ خوشکوار کام ہوتا جو پسند نہیں ہمیں تو وہ پھر دلی نہیں چاہتا ہم بات کریں وہ ہو جاتا انسان سے تو یہ ایک مشورہ ارز کروں گا اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کام کو کسی اور کسی سپورت بھی کر دیجئے یہ وہ یہ کام دوسرا اگر کر سکتا اور آپ کے لیے کوئی بہت امپورٹن نہ ہو تو آپ ان کو دے دیں مثال میں نے وہی دی تھی کہ جیسے آپ ایک بہت امپورٹن کوئی ریسرچ اور کوئی آپ ایک کام کار اگزیم کی تیاری کر رہے تو کرتے کرتے کوئی بل آ گیا تو بل کے لیے آپ آن لائن پیمنٹ کر لیں فورا یا اپ اپنے کسی بھائی کو بہن کو بیگم کو ریکویسٹ کر لیں کہ وہ جا کے پیمنٹ کر رہے تاکہ آپ کو ٹائم اس طرح سے مینج ہو جائے گا ان فوائد پر غور کیجئے جو اس کام کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو حاصل ہوں گے یعنی جو جو بھی آپ ایک پلان کر رہے تو اس سے پیش آنے والے نقصانات پہ بھی غور کریں کیونکہ اگر یہ کام پورا نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نقصان بھی ہوگا اس کو بھی سوچیں تو پھر موٹیویشن آئیگی یاد کر لوں اپنے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے معمولی درجے کے کاموں کو دوسروں کے سپورت کر دیا کریں یہ جیسا بھی میں نے ارث کیا تا کہ آپ کو ٹائم مل سکے جس سے آپ کام کر سکے جب بھی آپ کوئی کام مکمل کر لیں تو اس پہ خود کو انعام بھی کر لیا کریں مثال کے طور پر کہ جیسے ابھی نماز پڑھ لی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ تیار کرنا ہے یا ہم نے کمپنی کا کام کرنا تو اس سے ایک آپ کو بینیفٹ اپنے آپ کو کریں اپریشیٹ کریں ہم بھی اچھا اس کی سیلری ہمارے آت میں آ رہی ہے یہ کریں اپنے سگرٹ کو مان لیجئے کہ اس سے آپ کے بچوں اور فیملی پر منفی اثرات آ رہے یہ ایک ریسرچ پوری دنیا میں ہو چکی ہے کہ سگرٹ اور اس نویت کی اور چیزیں جیسے نشہ شراب اس سب پہ صرف ہم پہ ہی نیگلیف اثر نہیں ہوتا بلکہ ہمارے بچوں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ خود گگل پہ ریسرچ کر لیں آپ کو یا انر یونیورس کے اندر ہی آپ پڑھ لیجئے سب کو پتا چل جائیں گے تو اس سے ہم بچیں اچھا ٹائم مینجمنٹ کے لیے ایک میں اپنا practical experience کر لوں کہ جیسے مجھے کمپنی میں جانا تھا وہیں پہ کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ایک آئیڈیا بھی تھا کہ ایک اور ہمارا آفیس 130 کلومیٹر تھا ڈیلی وہاں تک جانا آنا ڈیرھ گھنٹا تو لگی جاتا تھا اب میں نے ٹائم مینجمنٹ کو اس طرح سے یوز کیا اس زمانے میں کیا وہ ڈیرھ گھنٹا جو جا رہے ہیں تو میں اسی دوران ہی اپنی بک لکھ لیتا اور واپسی پہ بھی لکھ لیتا ہوتا تھا تین گھنٹے بج گئے تین گھنٹے اپنے اس کام میں کر لی ہے آفیس میں پہنچے تو آفیس میں بس آفیس کا کام کرتے رہے اور جب آفیس کا کام نہیں ہے تو اس میں بھی اپنی بک میں یوز کر لیا یہ بک اگر پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لی اور وہ کر لیا تو ٹائم کو آپ اس طرح مینج کر سکتے ہیں اب میں نے پریکٹیکل یہ بھی کیا کہ اس وقت جب یہ ایمار ایکنومک سٹی میں جب یہ کام تھا تو ایک گھنٹے کا ٹائم لنچ کا میں فری ہوتا تھا تو میں لنچ وہیں پہ کر لیا لنچ کے لیے پندرہ منٹ ہی لگے زیادہ اور نماز تو پہلے ہی ٹائم ہو چکا ہوتا تو زہر کا تو تو آفس میں اس کا ٹائم ویسے ہی ہوتا تھا وہ پڑھ چکے ہوئے تو 45 منٹ بچ گیا تو 45 منٹ میں یہ کرتا ہوتا تھا کہ آرام سے سمندر کے بلکل پاس گاڑی کے پورے اس کی کھرکییں کھول کے ہوا آ رہی تھی اور میں اس میں آرام 40 منٹ تک تھوڑا سو بھی لیتا تھا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ پورا باقی جو دینا پورا جسم ایکٹیو رہتا تھا اور سردیوں میں تو یہ کر نا کہ وہ 40 منٹ بچا ہے تو اس 40 منٹ میں walk کر لیتے تھے تو دیکھئے کہ یہ اگر آپ کو مناسب لگے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو جنب یہ فائدہ آپ اٹھا سکتے اب انڈ پہ وہی جنت یہ جہنم کے لئے کیا ایڈ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور جو بھی option ہے وہ آپ خود اختیار کر لیں جو بھی question ہے آپ ہی میں کر سکتے ہیں جزا کر لو خیر و حسن جزا سکتے سکتے